اسلام علیکم امید کرتا ہوں گے دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انکم ٹیکس آرڈنس 2001 کی ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ نے ختم میں حاضر ہوں اس لیکچر میں ہم ٹیکس کمپیوٹ کریں گے انڈر دے ہیٹ سیلری کہ بھئی اگر آپ سیلری پرسن ہے اور آپ انکم کر رہے ہیں انڈر دے ہیٹ سیلری تو آپ کی سیلری پر کتنا ٹیکس لائیبیلیٹی بنتا ہے اس کو آج ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے ایکسرسائز کے ساتھ ہم ٹیکس لائیبیلیٹی کتنا بنتا ہے وہ دیکھتے ہیں یعنی اس کیجول میں کیا ریٹ ہیں وہ دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنی ٹیکس لائیبیلیٹی خود ڈیٹرمنٹ کریں تو چلی جی سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی گو ایڈ انڈ ہیٹ سبسکرائب اٹن کمپیوٹیشن آف انکم انڈر دے ہیٹ سیلری ایکسرسائز نمبر ایک 10 پر منت in the tax year 2021 اس tax year 2021 میں اس نے 40,000 پر منت انہوں نے income کی ہے under the head salary salary received in form of cash against prospective employment 30,000 پر منت ہم نے بتایا تھا ہم نے پڑا تھا under the head salary salary کی definition میں کہ بھئی اگر آپ کسی prospective employment سے income کر رہے ہیں یا آپ کسی former employment سے آپ کی جو income جو ہے taxable ہے under the head salary prospective employment وہ employment ہے جہاں آپ کسی employer سے agreement کر دیں کہ بھئی میں آپ آپ کے لئے نوکری کروں گا پہ اگلے سال یا جس بھی وقت آپ کہتے ہیں لیکن آپ اس کی employee فیلہ وقت آپ employee نہیں ہے لیکن in future آپ نے agreement کی ہے اور وہ ورچو آپ agreement آپ کو کوئی payment کر رہا ہے تو وہ taxable ہے under the head salary solution کی طرف آتے ہیں name of taxpayer سب سے پہلے آپ نے taxpayer کا نام لکھنا ہے کہ بھئی taxpayer is mr wallie اور national tax number آپ نے لکھنا ہے میں نے فرض کیا 151138 آپ کا جو بھی tax number ہے وہ لکھیں ہاں اگر آپ کے پاس tax number نہیں ہے آپ اپنی annual return جمع کرتے ہو سب سے پہلے آپ اس return کے ساتھ اپنے application بھی دینا ہے کہ بھئی مجھے tax number بھی alert کی جائے تو آپ کو tax number بھی alert کی جائے گا tax year 2021 tax year آپ نے mention کرنا ہے کہ بھئی آپ compute کر رہے ہیں tax دے رہے ہیں کس year کے tax دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی status لکھیں کہ بھئی whether you are resident or non-resident یہاں پہ mr wallie کو ہم نے یہ تصور کیا ہے کہ he is a resident person تو چلے جی computation of taxable income and tax year on computation of taxable income اس کا جو بھی taxable income ہوتا ہے اور اس پر کتنا tax بنتا ہے وہ ہم کیا کریں گے determine کریں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے table بنانا ہے اس میں آپ نے particulars لکھنا ہے total income لکھنا ہے exempt income لکھنا ہے taxable income لکھنا ہے سب سے پہلے salary receive from present employment انہوں نے چار لاکھ اسی ہزار 2021 میں انہوں نے income کی ہے یہاں ان کو کوئی exemption نہیں ہے under the law اور اس کی جو taxable income جو ہے چار لاکھ اسی ہزار بنتی ہے اور اسی کے ساتھ اس کی جو ہے salary from prospective employment in future وہ employment بننے والا ہے لیکن by virtue of employment اس کی جو جو future میں prospective employer اس کو تھنخواہ دینا شروع کر دیا ہے جو کے بنتے ہیں in the tax year 2021 تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے اس کی جو یہاں بھی exemption کوئی نہیں ہے اور یہاں پہ tax taxable income جو ہے اس کی بنتی ہے from the prospective employment تین لاکھ ساٹھ ہزار ان دونوں کو ہم کیا کریں گے ایڈ کریں گے جمع کریں گے جمع کرنے کے بعد ہمارے پاس total taxable اس اس کی income کیا بنتی ہے آٹھ لاکھ چالیز ہزار تو تو ہم جائیں گے کہ بھئی اس ابھی جو ہے میسٹر والی کی جو taxable income جو ہے وہ آٹھ لاکھ چالیز ہزار ہے اس پر کتنا percent tax لگے گا وہ ہم schedule میں دیکھیں گے آئیں جناب schedule کی طرف ہمارے پاس tax rate دیے گئے ہیں first schedule میں salary percent کے لیے اگر آپ کی income taxable income چار لاکھ روپے ہے چار لاکھ روپے سے کم ہے taxable income آپ پر zero percent tax دے آپ نے zero percent آپ پر کوئی liability نہیں ہے دوسری we are the taxable income exceed rest four لاکھ but does not exceed rest eight لاکھ آپ کی tax liability ہے one thousand روپی اور we are the taxable income exceed rest eight لاکھ but does not exceed rest two لاکھ تو آپ کی tax liability جو بنتی ہے two لاکھ two thousand sorry ابھی اس بندے کی taxable income eight لاکھ چالیز ہزار روپے ہے ہم آتے ہیں solution کی طرف tax liability کیا بنتی ہے what are the tax rate for the tax year 2021 tax year 2021 کے لیے tax rate میں نے آپ کو بتایا what are the tax rate for 2021 where taxable income of salary percent increase eight لاکھ but does not exceed two لاکھ the tax liability will be two thousand روپیز hence tax payable is two thousand روپیز Mr. Walli کی tax liability بنی two thousand twenty one میں two thousand two thousand روپیز چلے جناب اب ہم یہ اپنی دوسری exercise کی طرف بڑھیں گے جو کہ اس سے تھوڑا complicated ہوگا بہرحال اگر غور سے پڑھیں گے تو آپ کو آسان ہوگا آپ enjoy کریں گے I hope exercise number two compute taxable income and tax year on from following information for tax year two thousand two twenty one in respect of Mr. Inom and employee of M&O private limited company basic salary ہے information ہمارے پاس fifty thousand per month pm per month bonus rest eighty thousand per annum اس کو ملے ہیں in the tax year two thousand twenty one اس کو بونس ملے ہیں کیا ملے ہیں بونس eighty thousand اس کو اس کے بہاب پر utility pay کی ہے اس کے employer نے وہ fifty thousand ہے in the tax year اور اس کے بعد ساتھ سالری ریسیف from farmer past employment اس نے حاصل کی ہے sixty thousand per month انہوں نے past employment سے انہوں نے کیا کی ہے income کی ہے under the head salary تو چلی جی solution کی طرف بڑھتے ہیں solution کیا ہے taxpayer سب سے پہلے آپ نے mention کرنا ہے کہ who is the taxpayer ہم نے mention کیا ہے Mr. Inom is the taxpayer اور tax year آپ نے mention کرنا ہے کہ بھئی کونسی tax year کے لیے آپ tax جمع کر رہے ہیں ان tax compute کر رہے ہیں تو چلی جی اس کے بعد residential status آپ لکھیں کہ بھئی اگر یہ بندہ resident resident ہے تو آپ لکھیں کہ بھئی resident اگر non resident ہے تو آپ لکھیں non resident آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی resident کون ہے non resident کون ہے اگر آپ کو نہیں پتہ آپ ہمارے پچھلے لیکچر کو ضرور پڑھیں ڈیکھیں بھئی پڑھیں نہیں national tax number آپ نے اس کے بعد mention کرنا ہے کہ بھئی آپ کا national tax number کیا ہے national tax number کیا ہوتا ہے جناب آپ کو جو ہے اگر آپ tax پہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے next national tax number کیا ہے اس کے بعد computation of taxable income and tax there on آپ نے اس شخص کی taxable income کو آپ نے پہلے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے rate apply کر کے اس taxable income پر tax liability کتنا بندہ ہے وہ آپ نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے چلے جیے ہم practical exercise کی طرف بڑھتے ہیں particular آپ نے mention کرنا ہے کہ بھئی اس نے income کہاں کہاں سے کی ہے کس جگہ سے کی ہے اور اس کے بعد آپ نے total income کتنی بندی ہے اس source ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ بھئی اس کو کسی 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 بھی اس source سے اس income سے exemption حاصل ہے یا نہیں ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کی taxable income کتنا بنتا ہے وہ آپ نے mention کرنا ہے اگر exemption ہے exemption کے بعد اگر اس کی کو کوئی tax liability بنتی ہے وہ لکھنا ہے یہاں پہ اس کو کوئی exemption حاصل نہیں ہے اس کی جو ہے total income یہ ہے آپ کے سامنے اور اسی کے بعد جو ہے taxable income کیا ہوتا ہے ان کو سب کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ان کو جمع کرنا ہے total اس کی taxable income بنتی ہے چودہ لاکھ پچاس ہزار روپے اس شخص کی کیا بنتی ہے taxable income تو ہم جائیں گے بھئی اپنی first schedule کی طرف وہاں پہ ایک بندے کی اگر income چودہ لاکھ سے اوپر ہے یا چودہ لاکھ ہے اس پر کتنی tax liability بنتی ہے تو ہم serial number four میں آئے serial number four where taxable income exceeds rest 12 لاکھ but does not exceed rest 24 لاکھ 5% of the amount exceeding rest 12 لاکھ اگر آپ کی انکم 12 لاکھ روپے سے under the salary exceed کرتی ہے تو آپ کو پانچ پرسنٹ tax اس پر دینا ہوگا تو آتے ہیں solution کی طرف tax tax liability tax rate of five percent as given in serial number five for taxable income increasing 12 لاکھ up to 24 لاکھ روپیز tax payable hints چودہ لاکھ پچاس ہزار کو آپ multiply کریں گے five percent سے تو ہمارے پاس آپ کی liability آئے گی بہترہ ہزار پانچ سو روپیز یہاں پہ آپ نے multiply کرنا ہے چودہ لاکھ پچاس ہزار کو multiply by five پرسنٹ تو آپ کی tax liability بنتی ہے father tax year two thousand twenty one بہترہ ہزار پانچ سو تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی مزید exercise کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں تاکہ آگے جا کے ہم اس انکم ٹیکس کو مزید انجوائے کریں مجھے یہاں آپ نے بہت سارا خیال ہے کہ اللہ حافظ بابائے